اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سعود عرب کے آج کے فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم ارز اور آپ دیکھ رہے گلف لائف ہندی سعود عرب کے قسیم انیورٹسٹی میں جیوگرافی کے جانکار پروفیسر عبداللہ مسند نے کہا کہ اس سال رمضان کا پہلا روزہ تہرہ اپریل دوہزار اکیس یعنی منگلوار کو ہوگا شاوان کا مہینہ تیس دن کا ہوگا اور اس کے آخری تاریخ پیر یعنی بارہ اپریل ہوگی الربیانیٹ کے مطابق عبداللہ مسند نے بتایا کہ اس سال رمضان کے پورے تیس روزے ہوں گے بارہ مئی دوہزار اکیس کو رمضان کا آخری روزہ ہوگا جبکہ عید کا تیوہار جمعرہ تہرہ مئی دوہزار اکیس کو منایا جائے گا المسند نے آگے کہا کہ انتیس رمضان بنگل کو چاند سورج کے چھپنے سے بارہ منٹ پہلے چھپ جائے گا تو اس طرح سے انتیس رمضان کو چاند نظر نہیں آئے گا المسند نے آگے کہا کہ جو لوگ رمضان اور عید الفطر کے حوالے سے اپنے پروگرام بنانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھے کہ رمضان کا پہلا روزہ عید الفطر تہرہ مئی کو ہوگی سعودر پیرا جائے ریاض کے قریب میں درائیہ میں فورمولا ای ریس کا ادھگھاڈن آج جانے جو میں سے ہوگا سب اقبار کے مطابق کار ریس کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ریس 26 اور 37 سوروری کو جاری رہے گی جس میں دنیا بھر کے مشہور رائیڈر کے علاوہ سعودی نوجوان بھی شامل ہوں گے فورمولا ای ریس پہلی بار رات کے وقت ہو رہی جس کے لئے ایل ایڈی لائٹو کا پوری طرح سے انتظام کیا گیا ہے سعودی لیک فور کار اینڈ بائیک ریس کے ہیڈ پرنس خالد بن سلطان الفیصل نے کہا کہ فورمولا ای مقابلوں کے تیسرا سیزن اس سے پہلے یعنی بیتے دو سالوں میں بھی اس طرح کے مقابلے کرائے جاتے ہیں سعودی عرب کی منسٹر آف حیل کا کہنا ہے کہ حفر الباطن میں کرونا ویکسن سینٹر کا ادھگھٹن کر دیا گیا ہے سعودی پریجنسی کی مطابق حفر الباطن سعودی بھاگ نے کہا کہ شہر میں کرونا ویکسن سینٹر میں بیس کمرے ہیں جن میں تجربے والا سٹاف جو ہے وہ تینات کیا گیا ہے جن سعودی شہریوں اور اجنبیوں نے خود کو سہتی اپلیکیشن پر رجسٹر کروا رکھا ہے ان کو انجیکشن لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے سعودی بھاگ نے آگے کہا کہ کرونا ویکسن لینے کی خواہش مند چاہے وہ سعودی ہو یا پھر اجنبی ہو ان کو چاہیے کہ خود کو سہتی اپلیکیشن میں رجسٹر کرائے کرونا ویکسن سبھی کے لیے فری ہے چاہے وہ سعودی شہریوں اور پھر اجنبی ہو اور یہ بلکل سیف ہے کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک ویکسن لینے کے بعد دیکھنے میں نہیں آیا سعودی رب کی فوڈ اینڈ ڈرک اتھوٹی نے جمعات کو اپنا بیان جاری کر کے کہا کہ سعودی رب میں کوئیڈ ڈرک اتھوٹی کی اور چار نئی ویکسن کا جائزہ لیا جا رہا ان میں جو ویکسن بھی ٹھیک ثابت ہوگی جاج میں اس کی استعمال اور امپورٹ کرنے کی منظوری دینے کا اعلان کر دیا جائے گا اغبار ٹونٹ فور کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرک اتھوٹی کے اسپوکمن تیسیر المفرج نے جمعات کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارے ایکسپرٹ ویکسن تیار کرنے والی فیکٹریوں کا دورہ کر رہے ہیں فیلڈ سروے کر کے اس بات کا بھی یقین کیا جا رہا ہے کہ سمبندیت ویکسن سرکشد ہے یا نہیں ایکسپرٹ اس حوالے سے اپنی ریپورٹ سانٹسٹ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اور یہی کمیٹی آخر میں ویکسن کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ ویکسن کو ایمپورٹ کیا جانا چاہیے یا ریجیکٹ کیا جانا چاہیے تحصیر المفرج نے ایک بار فیڈ سے لوگوں سے کہا کہ جس کمپنی کی پہلی ڈوز جو بندہ لے چکا ہوگا اس کو چاہیے کہ اسی کمپنی کی ویکسن دوبارہ لے جانے چاہیے یعنی مان کر چلیے کہ سعود ریپ میں اگر دو تین کمپنیوں کی ویکسن شروع ہو بھی جاتی ہے تو جس بندے نے جس کمپنی کی پہلی خوراک لے ہوگی مثال کے طور پر فائزر بائیونٹنگ کمپنی ہے تو فائزر کی جو ویکسن ایک بار جس نے لی ہے اور جو بیچ میں ایک کس دن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد فائزر کی ویکسن لی جانے چاہیے اس میں کسی طرح کا بدلاؤ نہیں ہو سکتا اگر ایسا کہیں کوئی کرتا ہے جانبوچ کر تو اس سے خدرہ بڑھ سکتا ہے سعود عرب کی منسٹری آف اسلامی آفیرز کا کہنا ہے کہ سعود عرب کے چھے لاکھوں میں بارہ نوازیوں میں کورونا وائرس پائے جانے پر بارہ نئی مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے آجیل اخبار کی مطابق منسٹری آف اسلامی آفیرز نے ٹوٹر کے اکاؤنٹ پر جمعہ رات کو بیان جاری کر کے بتائے کہ سعود عرب کے چھے لاکھوں میں بارہ نوازیوں میں کورونا وائرس پائے گیا تھا اس بنا پر بارہ مسجدوں کو ٹیمپریری بند کر دیا گیا ہے منسٹری آف اسلامی آفیرز نے آگے کہا کہ بیتے اٹھارہ دنوں کے دوران 153 مسجدیں بند کی جا چکی ہے ان میں سے 165 مسجدوں کو سیٹ آزک صاف صفائی اور ضروری کار روائے کر کے دوبارہ کھول گیا گیا ہے منسٹری آف اسلامی آفیرز نے آگے کہا کہ اس کے ٹیمیں سعودی بھر میں نمازوں کی صحت اور سلامتی کی لگتار مسجدوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی کوئی ایسا کیس دیکھا جائے گا فوراں کار روائے کی جائے گی اسے کے ساتھ فیڈ سے منسٹری آف اسلامی آفیرز کی طرف سے نمازوں سے اپیل کی گئی ہے گر کسی کو سیمٹمز ایسا دیکھیں اپنے اندر جو کورونا سے سنبند رکھتا ہو تو ان کو چاہیے کہ گھر پر ہی نماز پڑھے اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی خطرے میں نہ ڈالے اور جو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ماس کا اچھے طرح سے استعمال کرے اور اپنی جانباز ساتھ لے کر مسجدوں میں جائے سعود عرب کے موسمی بھاگنے جمعہ یعنی 26 فروری کے لیے سعود عرب کے موسم کے بارے میں پوروان امان بتایا ہے اخبار 24 کے مطابق موسمی بھاگنے اپنے بیان میں کہا کہ جمعہ کو سعود عرب کے زیادہ علاقے میں موسم ٹھیک رہے گا لیکن سعود عرب کے اسٹر اور سینٹر علاقوں میں تیز ہوای چلے گی جن کا سلسلہ نجران تک پہنچ جائے گا نیشنل سینٹر کا کہنا ہے کہ جمعہ کو سعود عرب میں سب سے زیادہ ٹیمپیریچر یعنی 31 ڈگری سینٹیگریٹ جازان اور کنفدہ میں ہوگا جبکہ سب سے کم ٹیمپیریچر یعنی 2 ڈگری سینٹیگریٹ تاریخ میں رہے گا سعود عرب 24 گھنڈوں کے دوران کروانے کے 365 نئے مریضوں کی پشتی ہوئی ہے جبکہ 308 نئی ریکاوری ریکارڈ پر آئی ہے جبکہ مرنے والوں کی نئی سنکھیا پانچ ریکارڈ کی گئی ہے اس طرح سے یعنی 359 نئے مریض ریکارڈ پر آنے کے بعد کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر 3,36,370 ہو گئی ہے جبکہ 308 نئی ریکاوری ریکارڈ پر آنے کے بعد کل ریکاوری کی سنکھیاں بڑھ کر 3,66,323 ہو گئی ہے COVID-19 سے 5 نئی موت سامنے آنے کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 6480 ہو گئی ہے سعود عرب جس طرح سے آج کل ترقی کر رہا ہے اور دنیا بھر میں اپنا لوحہ منوار ہے تو ساتھ ہی جلنے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ یہ تعداد پہلے سے ہی کافی زیادہ بڑھی ہوئے لیکن ابھی میں جو آپ کو ایک خبر بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعود عرب کس طرح سے کیا ترقی کر رہا ہے یعنی لوگوں کو کیا پہلے سے بتا جاتا ہے اور جب وہ سعود عرب جا کر خود دیکھتے ہیں تو پھر ان کا جو ذہن ہے جو ان کا من ہے وہ کس طرح سے بدل جاتا ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہا کہ ایک لیڈی ہے پیری سویرہ ان کا نام ہے سعود عرب میں گھومنے پھرنے کیلئے انہوں نے ٹریول کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سعود عرب میں جب میں نے آ کر دیکھا تو جو میرے من کے اندر ایک کہانی سنو سنو سنائے میں نے بنائی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے بدل گیا یعنی سعود عرب کے بارے میں جیسا میں نے سنا تھا بلکل بھی ویسا نہیں ہے ان کے مطابق سعود عرب اگر اورتو کیلئے کہا جائے تو دنیا کی سب سے سیف جگہ ہے پیری سویرہ نے پوڈکاسٹ کے پروگرام دیمو شو کو انٹریو دیتے ہو کہا کہ سعود عرب لیڈیز کیلئے دنیا بھنے سب سے سیف جگہ ہے یا ایسا دیش ہے جہاں انسان لاکھوں ڈولر جیب میں رکھ کر رات کے وقت دیش کے کسی بھی علاقے میں گھوم فیر سکتا ہے کوئی قریب نہیں بھٹکے گا یہ ہماری ملک یعنی امریکہ کے بلکل جیسا ہے امریکی لیڈیز نے کہنا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نجران کے نظارے دیکھنے کے لئے سعود عرب پہنچی تھی اتفاق سے ہماری ملاقات ایک سعودی خاندان سے ہو جاتی ہے انہوں نے جان پہچان کے بعد ہمیں اپنے یہاں پر ڈینر کے لئے دعوت دی امریکی لیڈی نے بتایا کہ سعودی فیملی گھر پہنچے تو شروع میں ہم کافی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ گھر کا راستہ کافی ڈراؤنا تھا جب ہم گھر پہنچ گئے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا امریکی لیڈی نے آگے بتایا کہ سعودی فیملی نے ہمارے لئے بہت زبردست طریقے سے ڈینر کے انتظام کیا انہوں نے ہمیں اپنے یہاں رات گزارنے کیلئے بھی پیشکش کی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جازان جانے کیلئے تیار ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جازان جانے کا راستہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ابحہ سے ہو کر جازان جائے انہوں نے راستے کی ساری مشکلیں ہمارے لئے آسان کر دی یعنی ہر طرح سے ہمیں گائٹ کیا اور اتنا زیادہ اچھا ہمیں سعودی عرب جا کر لگا کہ یہ سفر میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گی اور اتنا زیادہ اچھا سعودی عرب کا انوباب رہا کہ یہ بھولنے لائق نہیں ہے سعودی عرب نے جمعات کو سونے کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گراوٹ کے وجہ سے کم ہو گئی ہے آجیل اخبار کے مطابق 21 کیرٹ ایک گرام سونا جمعات کو 190 ریال 21 حلالہ میں بیچا گیا جبکہ بدھ کو اس کی قیمت 190 ریال اور 40 حلالہ چل رہی تھی سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونے کا ہی لیندن ہوتا ہے 24 کیرٹ ایک گرام سونا بدھ کو 217 ریال اور 60 حلالہ میں بیچا گیا جبکہ جمعات کو اس کی قیمت کم ہو کر 217 ریال اور 38 حلالہ ہو گئی 18 کیرٹ کا ایک گرام سونا 163 ریال اور 20 حلالہ کی بجائے 163 ریال اور 3 حلالہ میں بیچا گیا 14 کیرٹ ایک گرام سونا 266 ریال اور 80 حلالہ 12 کیرٹ سونا 108 ریال اور 77 حلالہ میں بیچا گیا ایک آن سونا کیمت بدھ کو 672 ریال اور 1 حلالہ تھی جبکہ جمعات کو 6765 ریال ہو گئی 21 کیرٹ والے 8 گرام سونا کی بسکٹ کی قیمت بدھ کو 1523 ریال اور 2 حلالہ تھی جمعات کو اسی قیمت 1521 ریال اور 66 حلالہ ہو گئی خادمہ حربین شریف وین کینگ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ جو بائٹن نے جمعات کو پہلی بار ٹیلی فون پر بات کی ہے باتچیت کے دوران سعودی رب اور امریکہ کے رشتوں کو لے کر کچھ باتچیت ہوئی ہے عرب نیوز اور سعودی پریزیڈنسی کے مطابق دونوں لوگوں کی بیچ سعودی عرب کے رشتوں کو لے کر اور مضبوط بنانے عزیز کی طرف سے جو بائٹن کو پریزیڈنٹ بننے پر مبارک بات بھی دی گئی سعودی عرب کی منسٹر آف انٹیر نے بیان جارے کر کے کہا اپنے ہموطن یعنی یمنی جہاد فضل عبداللہ عالی زید کو جسم کے نازک حصے پر وار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بشار وارداد کے بعد فرار ہو گیا تھا پولس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کرنے کے بعد فوجداری کی عدالت نے پیش کر دیا تھا منسٹر آگے بتائے کہ فوجداری کی عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر بشار علیہ دنی کو سزا موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا سعود عرب میں رکھا گیا اور آخر کار اس سزا پر عمل کرتی ہوئے جان لینے والے یمنی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا سعود عرب کی شربارہ کمیشنری میں کئی سرکاری بھاگوں نے جوائن ٹیم بنا کر شہر کی الگ الگ مارکیٹو دکان اور شوپنگ مال میں چیکنگ کے دوری کی ہیں سب اخبار کی مطابق دوروں میں 27 الگ جگہ اوپر دوروں کے دوران 11 وائلیشن ریکورٹ کیے گئے جوائن چیکن ٹیم میں پولیس ہیلت یو بھاگ بلدی اور کمیشنری کے دوسرے عدیقار شامل تھے چیکی کمیشنری کی کئی مارکیٹو دکان اور شوپنگ موز کے لاوہ کھلی جگہ یعنی پبلک پلیس میں ایس اوپیس کے لاوہ مینسٹر آف کومرس بلدی اور لیبور کانون کا جائزہ لیا گیا کورونا ایس اوپیس کے وائلیشن کے لاوہ ماسک اور سوشل ڈسٹینسی کی بابت روائی ہوئی ہے شہر بھر کی مارکیٹو کی سزار سنانے کا حکم دیا گیا ہے ملزم اجنبی اس سے پوستاج میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے غیر کانون طریقے سے ساٹھ لاکھ ریال کی سمگلنگ میں حصہ لیا ہے سمخبار کے مطابق کارگو کمپنی کی اجنبی ورکر کو پانچ لاکھ ریال کارگو چکا ہے اس مگلنگ اجنب خابت ہو جانے پر اجنبی ورکر کو تین سال قید بیس ہزار ریال جرمان ساتھی برامت کی شروع کر دی گئی تو دوست اس طرح سے خبر کو سلسلہ بس یہ تک بیدی دن ویڈیو کچھ ایسی میں جلدی آپ کے پاس بھیج دی تھی آج پورے طریقے سے الحمدللہ ویڈیو آپ کے پاس آئی ٹائم سے بھی آئیے بنی گلف لائف ہند یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پر لائک دے چھوٹ سا آماری محنت کو کامیاب بنا سکتا کوئی سال سو آو کمین میں ضرور بتا چاہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتا چینل پر سبسکرائب کر شکریہ اللہ حافظ